سلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتا ہوں صاحب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے سٹوڈینٹ آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سی ایس فور زیرو نائن انٹرودکشن ٹو ڈیٹا بیس ایڈمینسٹریشن اسائیمنٹ نمبر ٹو جس کی ڈیو ڈے ٹونٹی فور جونے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں کو بتا دوں کیونکہ سی ایس کے تمام سبجیٹ ان کی اسائیمنٹ کی میں پیڈ سروس پروائیڈ کرتا ہوں اگر کوئی سٹوڈینٹ مصروفیات کی وجہ سے اپنی اسائیمنٹ نہیں کر پا رہا اور وہ پیڈ بیس پہ کروانا جاتا ہے تو سامنے سکرین پہ میرا وارس ایپ نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے اسائیمنٹ بڑھما سکتے ہیں اثر وائز آپ اس ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ آپ خود بھی اپنی اسائیمنٹ جو ہے وہ بنا لیں گے یہاں پہ total آپ کو دو questions دیئے گئے تھے جس کے اندر آپ کو SQL code جو ہے وہ لکھنا تھا SQL code کا block جو ہے اس کا write the PL or SQL code block using Y loop to find the factorial of 10 the loop will execute 10 times and will display the factorial ٹھیک ہے تو اس کا code کچھ اس طرح سے ہے آپ لوگوں نے اس کو لکھ لینا ہے اب یہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے comments لکھ سکتے ہیں جیسے اس کے آگے آپ comment لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک loop counter ہے ٹھیک ہے تو آپ سبھی کے ساتھ جو ہے وہ comment یہاں پہ لکھ سکتے ہیں باقی آپ کا answer جو ہے وہ یہ code ہے ٹھیک ہے یہ code میں نے یہاں پہ آپ کو لکھ دیا ہے آپ نے just اس کے آگے comment لکھنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی book میں ہر یہاں پہ جو code کا part use کیا گیا ہے اس کے comment دیئے گئے ہیں comment لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے دو ڈیشز لگائیں اور آگے comment لکھتے ہیں جیسے declare کے لیے میں نے comment لکھا declare variable آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ loop counter ہے اس طرح سے دو ڈیشز لگا کے اس سارے کے comment آپ لکھ سکتے ہیں اگر نہ بھی لکھیں گے تو آپ کا اتنا code ہے یہ ٹھیک ہے comment لکھنے سے آپ کا code تھوڑا different ہو جاتا ہے باقی لوگوں سے question number two کے اوپر آ جائیں اس کا بھی same ہی ہے write the PL SQL code block for the first six number of fibonessic series using for loop وائل loop اس میں بھی same ہی ہے آپ نے code ہی لکھنا ہے یہ وہ code ہے جو میں نے آپ کو لکھ دیا ہے اگر آپ same code سبھی لوگ یہ code same لکھ کے submit کروائیں گے تو آپ کو کام ملے آپ نے different کرنا ہے different کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ comment لکھتے ہیں جا کے آپ نے google کے اوپر search کر لینا ہے اس کو search کریں گے تو آپ کو اس کی functionality پتہ لگ جائے گی comment لکھنے کا طریقہ یہ ہے دو ڈیشز لگا کے آگے اس کی functionality لکھ دیں کہ یہ function کیا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کو پورے number ملیں گے یہ تھی آپ لوگ کی cs409 کی assignment جس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے دو code لکھنے تھے question number one میں بھی ایک چھوٹا سا code تھا جو کہ میں نے آپ کو دکھا دیا اور question number two کے اندر بھی آپ کو ایک چھوٹا سا code type کرنا تھا جو کہ میں نے آپ کو type کر کے دکھا دیا ہے باقی مزید cs کی assignment کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نئے وڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ ویمان اللہ اپنا خیار رکھے گا